اسلام علیکم کیسے ہم سب لوگ امید کرتی ہوں ٹھیک تھاک ہوں گے خوش باش ہوں گے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے سٹوڈنٹس آج میں اسسمنٹ کا ٹاپک لے کر آئی ہوں جو کہ بی ایڈ کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹن ٹاپک ہے اور یہ ایک طویل ٹاپک ہے ٹھیک ہے لیکن آج کے اس وڈیو میں میں اسسمنٹ کی دیفنیشن اس کا پرپس ٹائپس آف اسسمنٹ پریکٹس آف اسسمنٹ ایشوز آف اسسمنٹ اینڈ سٹپس ٹو ایمپروو ایگزامنیشن سسٹم یعنی کہ اسسمنٹ کا امپروو کرنے کے لیے جو سٹپ لیا جا سکتے ہیں وہ بھی ڈسکرس کروں گی تو جلیے سٹارٹ کرتے ہیں اسسمنٹ کی دیفنیشن سے سب سے پہلے اسسمنٹ کے معنی دیکھ لیتے ہیں اسسمنٹ کے معنی ہے ٹو میک ججمنٹ اپاوٹ سمتنگ ٹھیک ہے کسی چیز کے بارے میں ججمنٹ کرنا اسسمنٹ کہہ لاتا ہے یہ چیز سے ہمیں بٹھا لیجئے اب دیفنیشن آپ دیکھیں آپ کو آرام سے سمجھ میں آ جائے گی سسٹمیٹک مالٹی پروسس انوالبین تاکلیکشن ان انٹرپریٹیشن او ڈیٹا تھو ریلیابل اسسمنٹ ٹولز اور انسٹرومنٹ دیکھیں اس میں بہت سارے پروسسز انوالب ہوتے ہیں جو سسٹمیٹکلی ارینج کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر اس میں ہم ڈیٹا کو کلیک کرتے ہیں اور اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں اب ڈیٹا کی کلیکشن انٹرپریٹیشن کیا ہے اگر ایک ٹیچر سٹوڈنٹ کا ٹیسٹ کنڈک کرتا ہے اس کے بعد اسے مارکس دیتا ہے جب سارے سٹوڈنٹس کو وہ مارکس کرتا ہے اس کے بعد وہ گریڈنگ کرتا ہے سٹوڈنٹس کے درمیان کمپیاریجن کر رہا ہے یا تو پھر وہ کسی گول کے اکوڈنگ کر رہا ہے یہ الگ سنیری ہوئے ٹھیک ہے اس طرح سے وہ گریڈنگ کرتا ہے یعنی کہ مارکس دیتا کلیکشن ہو گیا اس کے بعد وہ گریڈنگ کرتا ہے اسے ہم انٹرپریٹیشن کیا سکتے ہیں اب بچے کا ایکزیم لینا ہے تو ٹیچر کو دیکھنا ہوگا کہ وہ کون سا ٹول اپلائے کرے گی آئے وہ ریٹن ٹیسٹ لے گی آئے وہ ملٹیپل چوائز کوسٹن دے گی آئے وہ اوپن ایڈڈ کوسٹن دے گی ٹھیک ہے کہ تیس آر آل تر پریکٹیسز ان ٹول جو ٹیچر نے سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھی ریفنیشن آف اسسسمنٹ پرپوس اوپ اسسسمنٹ دیکھ لیتے ہیں کہ اسسسمنٹ کا مقصد کیا ہے کیوں ہم اسسسمنٹ کر رہے ہیں سٹوڈنٹس کی تو سب سے پہلا ہے ڈاغنوزس یہ سمپل اس طرح سمجھ لیجئے کہ ایک پیشنٹ کو ڈاکٹر لکھ کر دیتا ہے few of the tests ٹھیک ہے جو وہ سمجھتا ہے کہ اس کو یہ بیماری ہو سکتی ہے according to the symptoms جو پیشنٹ بتا رہا ہے ڈاکٹر کو ٹھیک ہے جناب وہ test کی report آتی ہے positive or negative پھر ڈاکٹر اسے بتاتا ہے کہ آپ کو یہ بیماری ہے یا نہیں simply ڈاکٹر نے بیماری کو judge کرنا تھا ڈیاغنوسس سے ٹھیک ہے اور ڈیاغنوسٹک پروسیجر اس میں کیا لیا test conduct کروایا آگے ہوگی سمجھ میں making comparisons کبھی کبھر ہم grading کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہم aptitude test لے رہے ہوتے ہیں تو ہم وہاں different institution سے بچے آئے ہوئے ہوتے ہیں کبھی کبھر different cities سے بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ کبھی کبھر different countries سے بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں اب ان کے درمیان selection کرنا grading کرنا تو یہ assessment کیا لاتا ہے ایک یہ مقصد ہو گیا reporting achievements ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ نے report achieve کرنی ہے ٹھیک ہے جناب reports بنانی ہے assessment کی تو reporting ریپورٹنگ کیسے کریں گے آپ assessment لے کر ہی کریں گے نا reporting کہ کون سا بچہ کس grade پر ہے ٹھیک ہے کس بچے کا intelligence یا mentality level کیا ہے research and curriculum evaluation ٹھیک ہے دیکھیں سب سے main مقصد جو میں سمجھتی ہوں نا وہ یہی ہے school کے اعتبار سے جب آپ ایک نیا session start کرتے ہیں تو آپ curriculum design کرتے ہیں کچھ goals and objectives set کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر جب آپ سارا سال پڑھا لیتے ہیں formative assessment ہو جاتی ہیں summative assessment وہ ساری کیا ہیں وہ آگے سمجھیں گے تو جب آپ end میں جب final exam لیتے ہیں اس کے بعد جو final result آتا ہے پھر آپ اس سے کیا assess کرتے ہیں کیا judge کرتے ہیں آپ یہ judge کرتے ہیں کہ آپ جو curriculum ہے یا جو آپ نے goal سیڈی آیا بچہ اس پر پورا اترا ہے یا نہیں اگر نہیں اترا تو کس حد تک اترا ہے پھر آپ اس curriculum میں amendments کرتے ہیں changing کرتے ہیں improvements لے کے آتے ہیں تاکہ آئندہ سال بچے اس goal کو زیادہ اچھے طریقے سے achieve کر سکے ٹھیک ہے اس objective کو جس curriculum کے مطابق design کیا گیا ہو now the mentoring at national level دیکھیں اگر آپ individual institutional level پر یہ procedure apply کریں گے ٹھیک ہے تو ہر institute کا آپ کو grading level پتا چل جائے گا ٹھیک ہے کہ آیا وہ جو curriculum goal ہے وہ کتنا achieve ہو رہا ہے کتنے percent آپ education deliver کر رہے ہیں ٹھیک ہے جناب تو پھر یہ اس تمام individual level collect ہو کے آپ ایک guidance کی طور پر national level تک پہنچ جاتا ہے assessment practices دیکھیں assessment practices میں وہ عمل جس کے ذریعے teacher student کو assess کر سکے ٹھیک ہے اسے assessment practices کہتا ہے quick summaries ہو سکتی ہیں یعنی کہ teacher نے lecture deliver کر لیا and in the last five or ten minutes teacher students کو کہتا ہے کہ آپ مجھے quick summary لکھ کر دیں ٹھیک ہے اور وہ اس طرح سے بچے کو assess کر لے گا کہ آیا آج جو میں نے پڑھایا ہے اس نے کتنا سیکھا basically یہ دونوں کی assessment ہو رہی ہوتی ہے open ended questions اس میں آپ کو example دے دیتی ہوں آپ کو سمجھ میں آجے گا کہ وہ سوالات کیا ہیں how do you get to walk ٹھیک ہے آپ کام پر کیسے گئے یا میں سوال یہ کروں do you get to walk by driving busing or walking جب میں نے options دے دیں تو مطلب اس میں سے اسی کا selection کرنا ہے یا پھر yes or no کا answer دینا ہے تو وہ close ended questions کلاتے ہیں لیکن جب میں پوری explanation دینی ہوتی ہے جو میں نے پہلا سوال بتایا how do you get to work آپ کام پر کیسے گئے میں نے کوئی options تو نہیں دیا تو اسے پورے details دینا ہوتا ہے تو اسے ہم open ended question کہتے ہیں long theoretical answer ہم اسے کہہ سکتے ہیں students interview daily learning journals جو بچے نے روز یاد کیا وہ اس کا ایک journal بنا لے اور peer teaching میں ہی ہوتا ہے کہ ایک student وہ ہوتا ہے جس کو سبق آتا ہے دوسرا وہ ہوتا ہے جس کو نہیں آتا student student کو سمجھا رہا ہوتا ہے اور یہ ایک بہت اچھی application ہوتی ہے practice ہوتی ہے quick draw میں کیا ہوتا ہے quick draw میں یہ ہوتا ہے کہ teacher کو سوال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بس 3-5 minutes میں مجھز کا answer چاہی ہے self grading بچہ اپنے آپ کو اپنی teacher نے test conduct کیا بچے کو کہا کہ آپ خود چیک کریں multiple choice questions mcqs powerful portfolios portfolio کیا ہوتا ہے جناب portfolio جو ہوتا ہے collection of student work ہوتا ہے representing a selection of performance portfolio student کی وہ کتاب ہوتی ہے جس میں اس کی strength و weaknesses کو بیان کیا ہوتا ہے اس کو ایک portfolio کہتا ہے give great feedback جب student کوئی اچھا کام کرے یا کوئی test دے کچھ بھی کرے اچھا ہے یا برا ہے student کو آپ feedback دیں ٹھیک ہے long theoretical لمبے سوالات ہوگی short questions ہوگی formative assessment کیا ہوتا ہے کہ آپ semester mid terms ہوگے ٹھیک ہے جناب اور summative assessment کیا ہوتا ہے جو کہ سال کے آخر میں final exam لیا جاتا ہے تو یہ ہوگی آپ کی assessment practices now types of assessment دیکھ لیتے ہیں assessment کتنی types کی ہوتے ہیں diagnostic formative summative norm reference criterion reference اور entire benchmark assessment diagnosis assessment کیا ہے it is also called pre-assessment ٹھیک ہے assessment سے پہلے assessor student's strength weakness knowledge skill اس کی مثال میں سے دیتی ہوں انگر نیا topic ڈیلیور کرنے آئیے پہلے سٹوڈنٹس اس کی knowledge لے گی کہ آیا اس topic کے بارے میں سٹوڈنٹ کو کتنی ناؤ ہاؤ ہے کہیں اس نے اپر grade کا لیکچر تو پیپیر نہیں کر لیا ٹھیک ہے جناب formative assessment کیا ہوتی ہے during instruction لی جاتی ہے یہ پورے سال کی جو آپ کا process ہوتا ہے اس کے بیچ میں monthly ہو گیا 3 months بعد ہو گیا ٹھیک ہے یہ سارے چیزیں ہوتی ہیں تو یہ formative assessment ہے formative assessment کیا ہوتا ہے سال کے بلکل آخر میں جو assessment لیا جاتا ہے اسے formative assessment کہتے ہیں norm reference میں student کی performance کو compare کیا جاتا ہے میں aptitude کی example دے دیتی ہوں جو آپ aptitude test دیتے ہیں یعنی کہ اپنے professional life میں انٹر ہونے کے لئے ان کے limited seats ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو انہیں grading کرنا ہوتا ہے high intelligence and high marks جو students ہوتے ہیں ان کو seats پروائید کرنی ہوتی ہیں تو یہ norm reference assessment ہو گیا لیکن جب آپ monthly assessment لینے لگتے ہیں ٹھیک ہے جو instructions کی دوران ہو رہی ہوتی ہیں وہ criteria reference ہو گیا میں آپ یہ check کر رہی ہوتے ہیں کہ اپنے curriculum goal یا اپنے lecture کا جو goal اور objective عزائن کیا ہے وہ صحیح سے ڈیلیوار ہوا ہے بچے نے کتنا goal اچیف کیا ہے انٹیاریم اور benchmark assessment بیسک کے لئے جو ہے جو ہے جو ہے مہینے میں ایک بید بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے چنا اب اب جیسے teacher کھڑی رہی ہے وہ student read کر رہا ہے ساتھ teachers grade دے رہی ہے گریڈنگ کر رہی ہے اس کے مسٹیک کیا ہے یہ major کیا جاتی ہے progress towards standard set of goals یہ بنایا جاتا ہے یہ اس کا standard بنایا جاتا ہے کہ آپ نے جو goal سٹینڈرڈ بنایا ہے وہ آپ کتنا achieve کر چکے ہیں اب ہم آجاتے ہیں assessment کے issues کی طرف assessment کی مسائل کیا ہیں کیا کیا مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں جو teachers ہیں جو اسکول میں پڑھا رہے ہیں ان کو تو وہ ویرڈ ہوں گے جو administration پہ ہیں ویرڈ ہوں گے ٹھیک ہے یعنی جو institute سے linked ہیں وہ خود سے بھی لکھ سکتے ہیں weak relationship between learning outcome and assessment یعنی جو پڑھایا جا رہا ہے نا ٹیسٹ جو لیا جا رہا ہے بچے سے اس کے مطابق نہیں ہے اب وہ ٹول میں گڑھوڑ کر رہا ہے teacher یا ٹیسٹ میں گڑھوڑ کر رہا ہے یا لکھ سناریو ہے no right of student how he has been assessed کبھی کبھر بچے کو بتا ہی نہیں بتایا ہی نہیں چاہتا کہ آپ کا assessment کس طرح کا لیا جا رہا ہے ٹھیک ہے کبھی کبھر lake of transparency ہوتی ہے صحیح سے marks نہیں دیا جا رہا ہے regulate of promote feedback on assessed work is missing دیکھیں assessment ہو گیا جی marks پکڑا دیئے یہ اب بتاؤ اسی student کو وہ کس level پر ہے اس نے کیا mistakes کی فیڈبک دینا بہت ضروری ہے new philosophy with old system system ہمارا پرانا ہے اور philosophy ہم اپنی نئی جھاڑ ہیں ٹھیک ہے system کو بھی ایڈوانس کریں موڈیفائیٹ کریں little use of authentic system ٹھیک ہے جناب authentic system استعمال نہیں ہو رہا classroom assessment techniques are rare بلکل teacher نہیں apply کرتی techniques وہی اپنی جو صرف ایک ہی technique چل رہی ہوتی جس کو lecture method کہہ رہے ہیں no involvement of students in the assessment process یہ اب اچھی طرح سے جانتے ہوں گے most systems are still based on marks بالکل marks کبھی کبھر grading پچے کو confidence لیول کو کم کر دیتی ہے ٹھیک ہے ہر بار اسے grade دے کرنی سمجھانا ہوتا ٹھیک ہے کبھی کبھر different procedures پر apply کرنے پڑتے ہیں ہمارا مقصد بچے کو سکھانا ہے education deliver کروانا ہے grading less focus on continuous improvement بلکل صحیح بات ہے اب بچوں پر محنت کریں بچے نے اچھا grade نہیں لیا دوسری بار تیسری بار تو ہم یہ کہتے ہیں بچے ہی نہ لائے کے چھوڑو اس کو نہیں آپ نے اسے یعنی extra توجہ دینی ہے ہم opposite چیز کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں very less use of informal and alternative assessment ایک ہی طرح کی assessment لے کے نا پورا سال تیچر نے test لے لیا دیکھیں یہ بہت important ہے کہ آپ نے assessment tools اور instruments کیا select کرنا ہے now the steps to improve examination system introduce earlier entry deadlines for exams تاکہ بچہ تیاری کر لے ٹھیک ہے exam کی جو deadline ہیں وہ کافی ٹائم پہلے دے دی جائے paper setting is the soul of examination paper set کیسے کیا ہے examination کی روح کہلاتا ہے transparency ہو ٹھیک ہے supervisor staff وہ sincere ہو وہ ہی بچوں کو sitting کر آ رہے ہوتے ہیں یا پھر توجہ نہیں دے رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر جو inspectors لگایا ہوتے ہیں وہ strict ہونے چھائیں paper بناتے وقت paper mark کرتے وقت marks دیتے وقت proper attention re-checking ہونے چاہیے avoid excuses of teachers in the exam duty exam duty میں teacher نہیں آ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے 2-3 invagilators کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ بچوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے لیکن وہاں ایک invagilator کام کر رہا ہوتا ہے role of parents بھی بہت ضروری ہے کبھی کبھار parents ہی جو ہیں وہ بچوں کی سفارش لگوا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ بچہ بس exam میں پاس ہو جائے conduct examine peaceful and fair environment ٹھیک ہے ایسے انوارمنٹ میں نہ بچے کو بٹھا دیں جہاں دس بچے سفارش لے کر آئے ہوئے ہوں کیونکہ جو like students ہیں ان کا مستقبل بھی خراب ہو جاتا ہے responsibilities of boards of intermediate and secondary examination بی آئی ایس is the hub of politics یہ جو میں نے word آگے لکھ دیا ہے اس کی مزید explanation دینے کی ضرورت نہیں ہے proper training of teachers ہونے چاہیے وہ جو پڑھا رہی ہیں ان کی بھی جو supervisory staff ہے اس کی بھی reward and punishment for supervisory staff اگر اچھا پڑھا رہے ہیں rules کے مطابق چل رہا ہے تو پھر اسے آپ reward دیں تاکہ اس کا confidence level boost up لیکن اگر نہیں کر رہا تو آپ بھی اس کے salary میں deductions کر سکتے ہیں punishment اس طرح کی ہو سکتے ہیں proper security to prevent untoward incidents proper security ہونے چاہیے کہیں کوئی incident نہ ہو جائے discourage political interference pocket pocket should ban credible testing service تو یہ تو وہ تمام examination system کو improve کریں کی steps جو میں لے کر آئی ہوں کتنے ہی ایسے ہوں گے steps جو آپ کے اپنے ذہن میں بھی ہوں گے تو students وہ مت لکھیں جو صرف رٹا رٹایا ہو جو صرف سنا سنایا ہو please اپنے سے بھی کچھ اخص کیا کریں کچھ نیا نکالا کریں کچھ سوچا کریں کہ ہاں یہ point بھی ہو سکتا ہے بی ایڈ میں یہی تو مزہ ہے کہ آپ معاشرے کے ہر اس issue کو اٹھا سکتے ہیں جس کو آپ دیکھتے ہیں لیکن آپ اس کے لئے کچھ کر نہیں سکتے لیکن بی ایڈ میں آپ exam میں وہ لکھ کر ضرور آ سکتے ہیں ٹھیک اور اس کو solve کیسے کیا جا سکتا ہے وہ بھی بتا سکتے ہیں امید کرتے ہوں آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی assessment سے اسے سمجھ آگئے ہوگا اگر پھر بھی کوئی issue ہے تو کمنٹ بک میں ضرور شوق کیجئے گا ملتے ہوں اپنے نئی ویڈیو ایک نئے لیکچر کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہوں